اللہ کے اوپر ہمارا یقین نہیں رہا اب جو ٹاپک آپ نے رکھا اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں قرآن عظیم سے ہی ایک آیت لاؤں گا جو ہمیں بڑے واضح انداز میں یہ بتاتا ہے کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا ان کے بیٹوں کا ہونا یا بیٹیوں کا ہونا یہ کس کے ہاتھ میں ہیں سورہ شورہ کی آیت نمبر انچاس اور پچاس ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے زمین اور آسمان کی تمام بادشاہت ہے تو اس اپنی بادشاہت کے اندر وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے بے شک اب جس کو وہ چاہتا ہے وہ بچیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو وہ بچے عطا کرتا ہے اور بازوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بچے اور بچیاں اکٹھے دے دیتا ہے اور بازوقات یہوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بے اولاد بھی بندے کو رکھ لیتا ہے اور آخر کا جو جملہ ہے وہ بردہ بردست ہے اور وہ یہ ہے کہ انہو علیم قدیر اللہ رب العزت علم رکھنے والا جہاننے والا اور قدر رکھنے والا ہے اب اس آیت کے اگر آپ تناظر میں چلے جائیں تو یہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اولاد کا دینہ وہ مذکر ہو مہنس ہو میل ہو فی میل ہو وہ دونوں اکٹھی ہوں یا وہ نہ ہوں یہ سب کچھ رب کی قدرت اور رب کی عطا سے ہوتا ہے لیکن اس میں اب اگر آپ مثالیں ملیں تو انبیاء اکرام ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جیسے یہاں پر آگیا کہ صرف بیٹے دے گا بیٹیاں نہیں دے گا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کے میل بیبیز تھے فی میل نہیں تھے ایسے ہی حضور علیہ السلام کی ذات کو لے لیں تو آپ کے پاس دونوں تھے بوت سائٹ سے تھے اگر کسی کی اولاد نہیں تھی تو حضرت عیسی علیہ السلام میں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے اوپر اس آیت کی امپلیمیٹیشن بھی کر دی اب کہاں یہ عوام ہے عام آدمی وہ نبی ہے جو رب کا ایک خاص بندہ ہے اس کے پاس بھی رب کی طرف سے یہ چیزیں موجود ہیں کہ کسی کے پاس اولاد ہے کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس میل ہے کسی کے پاس فی میل ہے جبکہ ایک عام آدمی جو رب کو صحیح طریقے سے جانتا بھی ابھی نہیں ہے وہ رب کا شکر ادا کرنا نہیں جانتا کہ جس نے اس کو کس انداز میں پیدا کر دیا تو وہ آج اس بات پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ رب کی قدرت میں نہیں ہے یہ تو ایک عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ میل بی بھی پیدا کرے گی یہ بڑی ہماری کمی ہے اور یہ بڑی جہالت آپ کیا سکتے ہیں بلکل بلکل